نمسکر دوستو میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈن میں آپ سبھی کا تہری سے سواگت کرتی ہوں دوستو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ تبتی ہوئی گرمی ایک دم ہوت جس میں ہو ایسا موسم آپ کے ہر ہتہ ہے تب آپ کون کون سے فلاور ایسے ہیں جن کو لگا سکتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں جس کو سدہ بہار بین کا کئی ناموں سے جانتے ہیں اور یہ جو پودھا آپ دیکھ رہے ہو یہ میرا گرافٹیڈ ہے یعنی دو کلر کا میں نے اس میں گرافٹنگ کر کے آپ کو دکھایا تھا تو یہ جنرل والی بھیرائٹی ہے ویسے اس کی ہائیبریڈ بھی آتی ہے اور سیڈ سے آپ اس کو آسانی سے اگا سکتے ہیں کتنی بھی گرمی ہو آپ کے ہاں دھوپ ہو تو یہ آسانی سے چلتی ہے ہائیبریڈ میں یہ کتنے کلر میں آپ کو بہت سارے کلر میں ملیں گے دوستو یہ میڈیسنل پلانٹ بھی ہے آڑے سالوں بھر پھول دیتا ہے گرمی کے دنوں میں بہت زیادہ پھول دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے سائز جو ہے فلاور کے وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر سن فلاور اس کے بھی ہائیبریڈ بھی آتی ہے اور جینڈرل والی بھی آتی ہے اور اس کا نام سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کو کتنی بھی گرمی ہو دھوپ ہو اس سے کوئی انتر آنے والا نہیں ہے اس کو آپ اپنے بگیچے میں آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ سیڈ سے بھی لگ جاتا ہے اور نرسدی کی سٹوک سے بھی مل جاتا ہے ساتھ ہی آپ اس کے سیڈ کو کلیکٹ کر کے بھی چاہیں تو رکھ لے سکتے ہیں تین نمبر پر دوستو گیمپرینہ جس کو میں نے آپ کو سیڈ سے گرو کر کے بھی دکھایا تھا اور اس کے پودھے میں نے یہاں لاکر کے لگا لیے ہیں اب اس میں فلاورنگ بھی ہونی اسٹارٹ ہو گئی ہے یہ بہت آسانی سے سیڈ سے لگ جاتا ہے اور اس کے فلاور کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کاغج کے پھول کے جیسا دکھتا ہے اور بہت دینوں تک آپ کے گائیڈن میں بنا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو کٹ کر کے بھی اگر رکھ لیں گے تو بھی یہ آپ کے گھر میں گھر کے اندر بھی یہ بہت دینوں تک بنا رہے گا چار نمبر پر دوستو آپ جینیا کو بھی اپنے بگیچے میں لگا سکتے ہیں یہ اس کو بھی گرمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ آپ کے بگیچے میں کھلتے رہے گا پانچ نمبر پر کاؤش ماؤش یہ بھی کئی کلر میں آپ کو مل جائیں گے اورینج ایلو اس طرح کے کئی کلر میں مل جائیں گے اس کو بھی آپ سیڈ سے گرو کر سکتے ہیں گرمی کے دینے چھے نمبر پر دوستو پینٹاس یہ بھی بہت کچ کے فلابرنگ کرتا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساڑھے پھول تو اس کے نکل گئے ہیں لیکن یہ کتنا فلابرنگ کیا تھا یہ آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ سیڈ سے بھی لگ جاتا ہے اور کرٹنگ چاہے تو کرٹنگ سے بھی لگا لے سکتے ہیں سیوے نمبر پر دوستو لینٹانا اس کو رائی مونیا کے نام سے بھی جانتے ہیں گرمی کے دنوں میں آپ اس کو ہنگنگ پوٹ میں یا پوٹ میں اپنے بگیچے میں لگا کر رکھ سکتے ہیں اور ترہ ترہ کے کلڑ کا آنند لے سکتے ہیں آٹھ نمبر میں دوستو موس روچ یہ بھی دھیر ساڑھے کلڑ میں آتے ہیں سنگل پیٹل ڈبل پیٹل آپ کو ہر بھیڑائیٹی میں ہر کلڑ میں ملیں گے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو لے لیں گے تو آپ اس کی کٹنگ سے ڈھیر ساڑھے پودھے بنا سکتے ہیں یہ کٹنگ سے بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے نو نمبر پر دوستو پارسلین اس میں بھی بہت خوبصورت کلڑ آتے ہیں اور یہ بھی کٹنگ سے لگ جاتا ہے اور بہت آسانی سے آپ اس کو ہنگنگ پوٹ میں یا پوٹ میں لگا سکتے ہیں سیڈ سے یا کٹنگ سے جس طرح سے بھی چاہیں آپ گروہ کر سکتے ہیں دس نمبر پر دوستو بیگونیا اس کے پتے بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور فلاور بھی بہت اچھے آتے ہیں حالانکہ ابھی آپ کو فلاور اس میں دکھائیں نہیں دے رہے ہیں بیگونیا کی بھی کئی ویڑائیٹی آتی ہے یہ بہت زیادہ فلاورنگ کیا ہے ابھی لیکن ابھی اس میں فلاور نہیں آ رہے ہیں ساتھ ہی اگارہ نمبر پر کلنچو بھی آپ کو آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے بگیچے میں کافی خوبصورت فلاورنگ کرتا ہے اور یہ بھی کٹنگ سے آپ لگا لے سکتے ہیں دوستو آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سے شیئر کروں کہ جو سیجنل فلاور ہیں پرمانینٹ فلاور میں تو بہت سارے آتے ہیں گندھراج جیسمین ہیویسکیس لیکن میں ایسے پلانٹ کو شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو آپ سیجنل افیلہ کر کے لگا سکتے ہیں جو پودھے گرمی ادھک سے ادھک گرمی میں بھی برداست کر لیتے ہیں اور اسی کے درمیان میں نے آپ کو 11 پلانٹ کے نام سیئر کیے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیج لائک کر دیا کریں ساتھ ہی اگر چینل پر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر بوکارو گائیڈن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں آپ سبھی کو نمسکار آراب ششریہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار